اگلی شکر کے ساتھ روتی کھائی ہے تو اب کیا کھانا ہے توفی تو اور کیا کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سویں گے اللہ تعالیٰ سب کا اپنے زمان میں رکھے وہ دنیا و آخر کی تمام خوش انتسی فرمائے آج کا ویلو کرتے ہیں یہ شروع تو رات کافی لیٹ سویا ہوں تقریباً بارہ ایک بج چکے تھے سونے میں کیوں اگر میں دوپیر کو سو جاؤں اور رات کو پھر لیٹ نہیں آتی ہے جیسے کہ کل میں دوپیر سویا تھا تو ابھی بس پانچ بجے کا اٹھا ہوں کیوں ویڈیو کی ایڈیٹنگ وغیرہ کیا جو کل میں نے بنائی ہے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے اس کو مکمل بنایا ہے کیوں اپلوڈ تو میں دوپیر کو کروں گا کیوں اس ٹائم میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ابھی بس کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے بس تیار ہو چکا ہوں بس اب جانا ہے کلاس میں تو اب باجی کی بھی کال آئی تھی وہاں کچھ جو ہم نے یونٹ ٹھیک کیے تھے وہ سپیکروں کے جو کنیکشن کیے تھے ان کا کچھ پرابلم چر رہا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ فون پر ٹھیک کروا دے لڑکے کسی اور لڑکے کو فون کیا میں نے اپنے دوست کو وہ اب پہنچے گا تو پھر جا کے میں اس کو دیکھو کلاس میں کہیں جو مامو جی ہیں ان کے پاس کال آ جائے تو کال پر ٹھیک کروانگے اور دوسری خبر آج کی افسوس نہ کہ یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں جو ہماری ویڈیو میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا تھا شروع میں میں نے اس کی دو تین ویڈیو بنائی ہے کہ جب بھی وہ ملتے ہیں وہ ٹافی بغیرہ مانگنے کے لیے آتا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے اور ایک بازو ٹوٹ چکا ہے مزید اس کی ویڈیو میں ابھی جو پچھلی میرے پاس پڑی ہے میں وہ ڈال دیتا شکر کے ساتھ روٹی کھائی ہے تو اب کیا کھانا ہے ٹافی ٹافی تو اہور کیا کھانی ہے کیا کھانی ہے ایک شام کو کھانی ہے ایک شام کو کھانی ہے ہاں تو دوس بغیرہ نہیں پینے کیوں پیتے نہیں ہوں ایکسی yep cw sen کیوں ہاں خوبہ چوبہ چوبہ آگیا خوبہ چوبہ آگیا کھلکل є Hamilton یہ گریری کھلکی کھلکیا گرے گی نہیں چکی جگی ایسے اب باہر پھرنا ہے اس کو جہب میں ڈالو گا جا کے کھانی ہے نا ابھی کھولنا نہیں ہے اس کو نہیں کھولنا ہے تو پیرا ہاتھ میں پکڑ لو تو بس اس کے لیے بھی دعا کرنا ہے اللہ اس کو سیت دے اور جو اس کو چوٹ وغیرہ لگی ہے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور جو ہمارے جو کبوتر گیب ہوئے تھے مامو جان کے وہ بھی مل چکے ہیں کیونہ یہ جو دیوار ہے ادھر سے بچے وغیرہ آ رہے تھے پروس والوں کے تو وہ نکال کے لے گئے تھے ایک دو مار دیئے ہیں تو باقی مل چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اس پنجرے میں ہوتا تھا یہ اس پنجرے میں ہوتا تھا تو ایک ادھر بڑے والا ہوتا تھا جو سب سے بڑا تھا وہ انہوں نے مار دی ہے جو اس کے ساتھ میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا ہے کہ یہ دو جوڑے یہ دو کبوتر ایک ادھر رہتا تھا ایک ادھر بڑے بڑا سا تھا کافی بڑا سائز میں تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت لگتا تھا وہ مار دی ہیں انہوں نے تو یہ بھی آ چکے ہیں تو ادھر انہوں نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت بچے دیکھیں ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں ایک بجا ہوا ہے دوپیر کا ایک یا ڈیڑھ بجا ہوا ہے کیوں ایک بجے تو میں نے دکان بند کی گئے تو آج میرا ارادہ نہیں تھا دکان پہ جانے گا کہ اس ٹیمپ پہلے بھی نہیں جاتا تھا لیکن اچانے سے کوئی دوائی بگارہ رکھنے گیا تھا تو آگے دیکھا تو مامو نہیں تھے تو پھر بیٹھنا بڑا مجھے کیوں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا تو ابھی گر آیا ہوں تو ساغ ملے گھوٹھنے کے لیے اس کو گھوٹہ لگانے کے لیے وہ لگا کے ابھی اوپر آیا تھا اس لیے پسینہ اتنا آیا ہوا ہے تو بس موبائل اٹھانے کے لیے آیا تھا یہ اس ساغات کو گھوٹہ لگایا آج ساغات ہی ہے کیا جائیے کیوں رسی بیٹھی ہاں 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 گئے تھے تقریبا نیدہ سے کوئی ساتھ آٹھ کلومیٹر رہا بائک پر گئے تھے صبح صبح تو ساتھ جی کا کام تھا کچھ سمال لے گیا نہ تھا وہ لے گیا تھے وہ مٹی اور ٹریفک کی جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ بہت تنگ کرتی ہے تو اس کی بھی تکاورت تھی اور پڑھائی صبح سے بیٹھے ہیں کلاس میں تقریباً چار گھنٹ ہے خوزانہ کچھ آسان کام نہیں ہے لیکن گزارے ہیں تو ابھی سونے گا تو موڑ ہے لیکن ابھی کھانا بھی تیار نہیں ہے بس وہ ساگ کو تڑکا لگ رہے ساگ میرا فیوریٹ ہے مزے کا لگتا ہے بہت زیادہ تو بس کھانا کھا کے پھر ہی دیکھیں گے کچھ ٹائم بچا تو پھر آرام کر لیں گے یہ تو میرا آج جا رہا تھا ابھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا جو کل کی بنی ہوئی ہے وہ بھی ابھی میں نے اپلوڈ نہیں کیا تو سوچ رہا ہوں کس ٹائم اپلوڈ کروں کیوں آپ ریٹنگ کی ہوئی ہے مکمل ہوگا کام بس اپلوڈ کرنی ہے کہ اس پر بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو ہی تنا ٹائم بس تھوڑا سا ہی ملے ابھی کھانا بھی کھانا ہے پھر اس کے بعد پھر اگلی کلاس کی بھی تیاری کرنی ہے تو اسی وجہ سے ٹائم بہت کم ملتا ہے اگر میں دکان پر نہ جاتا تو پھر تو اپلوڈ ہو جانی تھی کیوں وہ پھر ٹائم کیوں اس وقت میرا یہی مور تھا کہ اپلوڈ کروں گا لیکن وہ ماموں کے پھر نہ ہونے کی وجہ سے پھر ٹائم کیوں ماموں کل آئیں گے وہ چھٹی گے میں ہیں رات مجھے کافی لیٹ ہو چکی تھی اور کل اکیلا تھا دکان پر ماموں بھی نہیں تھے تو تھکاوڑ کافی تھی اس لیے نیند بھی بہت آئی ہوئی تھی اس لیے رات میں کچھ بنا نہیں سکا ہوں آخری سین بنایا تو ابھی بس کلاس کی تیاری ہوئی ہے میری کلاس میں جانا ہے تو میں نے کہا اس کو ختم کرتے چلیں آج جو کل کی ویڈیو اس کو تو ختم کرتے چلیں تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اپنی فیملی میمور میں اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹاکرام پر فالو کرے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھی گا اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ